امید کرتے ہیں ہیر خرید سے ہوں گے جی میں آدھل کم بند دوبارہ سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ڈنگی کے اپیسوڈ چل رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ پاکستان سے اٹلی تک کیسے آیا تو ڈنگی کو پرموٹ کرنا ورہاں اقصد نہیں ہے جی لات سے اپیسوڈ میں میں پہنچا تھا سربیا میں تو سربیا میں ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا تھا مجھے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے نہیں سربیا میں کیمپ میں نہیں رکھتے تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ کیمپ بھرے ہوئے تھے پاکستانیوں سے اور افغانیوں سے بتا کہ پرانے جو لوگ ہیں جو ڈنگی لگاتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے کیمپوں کے اندر ان کی کارڈز بنے ہوئے ہیں بس ان سے کیمپ بھراب ہے نئے بندوں کو وہ نہیں لیتے نئے بندے بیسی بہر ضرور ہوتے ہیں تو نئے بندوں کے لیے کیمپ میں کوئی جگہ نہیں کہیں بھی نہ سربیا میں نہ بوسنیا میں بوسنیا میں پھر کوئی چھوٹی موٹی مل جاتی ہے ایک کیمپ تھا بوسنیا میں لیپا جہاں پہ جو مہاجرین تھے جا کے سٹیک کرتے تھے لیکن وہ بھی پچھلے دنوں میں آگ لگ گئی ہے ایسے ویڈیوز دوسرے چینلز پر دیکھیں گے آپ نے آگ لگ گئی اور وہ کیمپ جو ہے وہ تباہ ہو گیا یا پس میں ہی مل کے انہوں نے ایک دوسرے کل مطلب لڑائی میں کیمپ کو آگے لگا دیئے تو باقی وہ کیمپ کے سامنے جیسے کلاس فیڈیو میں بتایا تھا کیمپ کے سامنے ہوتل تھا پاکستانی نے بنایا ہوا تھا اس ہی نہیں ہماری گیم کروانی تھی اس نے ہمیں بٹھا دیا وہاں پہ وہاں پہ اس نے مطلب ایجنٹو کو فون کرنا شروع کر دیا کہ میرے اتنے بندے ہیں اور یہ نکالنے ہیں اس نے مجھے پوچھا کہ آج نکال دیں کہ کل نکال دیں مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو بلا بین کا میں نے آج ہی جانا ہے کیونکہ انہوں نے روز کے بندے انہوں نے وہ پورے کی ہوتے ہیں سلک کی ہوتے ہیں کہ اتنے بندے جو روز نکالتے ہیں ان کا کوٹا ہوتا ہے ان کے باس تو انہوں نے مجھے بلا بین کا میں نے تو آج ہی جانا ہے بھائی میں ویٹ نہیں کر سکتا ماری مہربانی مجھے آج ہی نکال دینا اس کی میرے بان نہیں ہے اس نے کہا سیکھیں جی شام کو آپ نکلیں گے شام کا ویٹ کرنے لگ پڑے وہاں پہ بیٹھے ہیں اس نے کھانا شانہ کھلایا کھانا شانہ کھلا کے تو اس نے کہا جی ویٹ کریں چار پانچ بجے کے قریب جو ہے آپ کو یہاں سے لے کے جائیں گے واپس بلگرات اور وہاں سے پھر آپ کی گیم کروائیں گے بلگرات لے کے جانا تھا انہوں نے شام میں لیکن وہ جب انہوں نے نکالا ہاں سے انہوں نے کہا چلو جی چلیں اور اس سے پہلے پھر میں نے پوچھا آپ کے پاس پیسے ہیں تو میرے پاس چکے پیسے نہیں تھے تو میں نے کہا نہیں جی میرے پاس پیسے نہیں اس نے کہا رینج کرو پیسے کین سے بھی تو کیونکہ بہلے میں نے بتایا ہے کہ بس گیم کے پیسے اس نے دے دی ہے لیکن بسوں کے ٹرینوں کے راستوں میں کرائے جائیں وہ اس نے عجیب سے تو نہیں سے دینے اچھا وہ ساتھ والا لڑکا جائے اس نے کہا چلو جی کوئی کمپرومیج کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں اور پیچھے سے بھی میں نے کہا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہو جائیں گے پیسے اس نے نکال دیا ہمیں لے گیا بلگرارڈ کی طرف تو بلگرارڈ بس کی ٹیگٹ جو ہے وہ ہم نے لینی تھی وہ اس کو پیسے دی اس نے بس کی ٹیگٹ لے کے دی وہ لے گیا ہمیں بلگرارڈ کی طرف تقریباً گھنٹیڈیٹ کا سفر تھا بلگرارڈ پہنچے وہاں سے پھر ایک بارڈر ہے جو سربی اور بوسنیاں کہا اس کا نام ہے لوز نیچہ لوز نیچہ اس نے لے کے جانا تھا اس کے دس دس یورو کی ٹیگٹ جو کی بلگرارڈ سے لوز نیچے کی ٹیگٹ دس دس یورو کی تھی وہ اس نے دس دس یورو سب سے لیے اور لوز نیچے کی ٹیگٹ کے لواقع دی اس نے کہا یہاں پہ بس آئے گی اس پہ بیٹھنا ہے اپنے فلانا نمبر ہوگا بس کا اس پہ بیٹھ کے آپ کو وہ لوز نیچہ لے جائے گی آپ کو میں لوکیشن سینڈ کر دیتا ہوں موبائل پہ کہ جس کے بس موبائل ہے اس کے موبائل پہ لوکیشن سینڈ کر دیتا ہوں وہ لوکیشن آپ نے آن کار لینی ہے اور جسی بس اس لوکیشن کے پاس پہنچے وہاں پہ اپنے اتر جائے اور یہاں پہ بسوں میں بیل کا نشان بیٹھن ہوتا ہے وہ بیٹھن آپ دبائن ہے تو بس آپ کو اتا ہاں پہ پئی تو ایسے سسنے میں سمجھایا تو بس آگئی بس میں بیٹھے تو تقریباً مجھے اب یاد نہیں سی طرح اڈائی سے تین گھنٹے لگے ہوں گے مظرم ڈیڑھ گھنٹے لگا دو گھنٹے لگے ہوں گے کافی ٹائم لگا جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو ہم نا آگے چلے گئے پوائنٹ سے آگے چلے گئے بہت میں پتہ لگا اس نے لوکیشن جو لڑکا دیکھ رہا تھا اس کو اسے گلتی لگی اور وہ ہم تقریباً بھی آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ چلے گئے تو ایجنٹ فون کری جا رہا ہے ابھی تک نہیں پہنچے ابھی تک نہیں پہنچے ابھی تک نہیں پہنچے ابھی تک نہیں پہنچے ہم نے اسے گلتے ہم آگے آگے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے وہ آگے سے گالیاں نکالے اس نے کہا ہم وہاں پہ ویٹ کر رہی ہیں وہ سربینز تھے جو ویٹ کر رہے تھے وہ وہاں پہ پھر ہم یہ بس سے اتر کے پیدل ہاں دھوڑے وہاں کی طرف تو رستے میں موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی وہ جس موبائل پہ ہم لوکیشن چلا رہے تھے اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تو ہم جنا پھر اپنا پرشان اور سب نے صلاح کی ہم نہ چلتے ہیں آگے کیونکہ ادھر ادھر سڑک تو ہے کوئی نہیں سیدھا ہی جانا ہے بڑی سڑک تھی ہر ہم چلتے گے تو ایک دم سے آواز آئی نیچے سے مذہب سڑک تھی سڑک کے نیچے ڈلان تھی اور ساتھ نیر چل رہی تھی بارڈر ہے نیر تو وہ نیچے سے آواز آئی دو بندے انہوں نے کہا نیچے آ جائیں نیچے سارے چلے گئے دوڑ کے تو وہ ٹینڈے تھے مطلب ان کے بال نہیں تھے سربینس تھے انگلیش بولتے تھے انگلیش ان کو چھوٹھوٹھوٹی آتی تھی تو وہ کشتی انہوں نے رکھی ہوئی تھی موٹر والی اس کشتی کے اندر انہوں نے سب کو بٹھایا تقریباً جتنے آدھے بندوں کو انہوں نے اس میں بٹھایا اور وہ لے گئے کشتی راو نام سے چلا موٹر والی کشتی ترکی سے یونان جاسے آتے ہیں وہ کشتی نہیں تھی وہ ہوا والی کشتی ہوتی ہے یہ موٹر والی کشتی تھی اس کے اندر بٹھا کے اس نے پار کروایا پار تقریباً ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا ہوا تھا نیر کے اس پار اس نے کہا اس کے اندر جلے جائیں اور وہ نیر جو روڈ سامنے نظر آ رہی تھی بوسنیا کے نیر کے اس طرف سربیہ ویس فیڈ سے دیکھتے تھے تو سامنے پار تھا اونچا سا اور نیچے سڑک نظر آتی تھی اور سڑک سے نیچے تھوڑا سا ہمارا جس میں ہم بیٹھے ہوئے تو وہ کمرہ تھا مدب یہ کمرہ ہے اس سے اوپر سڑک ہے سا سیڑیاں لگی نہیں اس سے اوپر سڑک ہے اور پھر وہ پارڈی ہے وہ سڑک جو ہے نا وہ پھر گومتی ہے پارڈ کی گرد اور وہ جب پارڈی کے اوپر چلے جاتے ہیں وہ آپ بوسنیاں پہنچ جاتے ہیں اچھا وہاں پہ اس نے مٹھایا تو وہ دوسرے بندے لینے کے لیے پیچھے چلا گیا جب اس نے دوسرے بندے مٹھا کے لے کیا ہے اس طرف تو اس نے آواز دی باہر ایک بندہ باہر گئے تو اس نے کہا پولیس تو نہیں ہے مطلب آپ کے پاس پولیس تو نہیں پولیس ایسے ہوتا ہے کہ پولیس آجتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے تو وہ ان کو اپنا کیا کہتے ہیں کہتی ہے آپ نے بولنا نہیں بعد میں جو بندے آرہے ہیں ان کو لینا ہے آپ کو ان کے سمیت پکڑنا ہے ہم نے تو ہر ہم نے اس کو یقین دلایا کہ کوئی نہیں آر پولیس نہیں ہے تو اس نے کہا میرے آتھ پکڑیں یا چپو پکڑیں تو وہ پکڑ کے ہم نے اس کو بلا لیا اپنا کھینچا اپنی طرف اور وہ آ گیا اس کو وہاں سے کھینس کیا نا چپو سے تو وہ دو کے لڑکوں نے اپنی طرف کھینس لیا تو سارے لڑکے جو ہے اس کے اوپر سے اتار لیے کشتی کے ان نے کہا آپ میں بیٹھیں ابھی ٹیکسی آ رہی ہے وہ تقریبا کوئی کہلیں جب ان کی جانے کی دیر ہوئی ہے اس نے انہوں نے نیر پر کراس کی ہوگی واپس تو ساتھ ہی اوپر سے ہارن بجائے اس نے کہا اوپر آجو تو وہ سیڈی ہیں جو لگی اسی نا ساتھ کر کے روڈ کی طرف اوپر تو وہ سیڈی انسا اٹھ کے سارے لڑکے گئے ہیں وہ جتنے ٹیکسی میں آتے تھے اس نے کوئی تین چار پیچھے بٹھائے دو تین آگے بٹھائے جتنے اس کے اندر آتے تھے اس نے وہ بٹھائے اور وہ چلا گیا اس نے کہا ایسے سیڈیوں کے پر بیٹھے لو تو تقریبا اس کے جانے کے بعد ایک اور ٹیکسی آئی ہے ساتھ ہی اس نے باقی کے بندے بٹھائے ہیں اور وہ لے گئے ہیں اب ہمیں یہ تھا کہ جیسے ترکی سے گریس آئے سات آٹھ گھنٹے کا سفر ہوگا ٹیکسی کا لیکن ایسا بلکل نہیں تھا وہ تقریبا ٹیکسی وہی پارڈ گھونکے نا جی وہ جب جیسے پارڈ گھونکے پر پہنچی ہے اس نے ہمیں وہاں پہ اتار دیا ہم نے سنا تھا کہ تابعی باتیں ہوتی ہیں مطلب جو لوگ کرتے ہیں سنی سنائی باتیں کہ تزلے لے کے جاتی ہے گاڑی تزلے جا کے سٹے کرواتے ہیں تزلے شدلے کوئی گاڑی نہیں لے کے جاتی ہے تزلے سٹے ملتا ہے لیکن جہاں پہ ٹیکسی اتارتی ہے وہاں سے تزلہ تقریبا کہلیں راستے کے اندر بس جب ٹیکسی نے اتارا اس نے بولا ایسے چلے جاؤ یہ تزلہ اس طرف ہے وہ صرف چلنا شروع کر دیا مظلم سڑک تھی بہت بڑی سڑک تھی جیسے موٹر وے ہوتی ہے وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا بوشرا میں راستے میں بندے بھی ملتے گئے جیسے بندے ملتے گئے تو ان کو پتا ہوتا ہے ریفیوجی جائیں تب وقت اچھا تھا تو بھی اتنے پرانی بات نہیں تقریبا ڈیڑھ ایک سال پرانی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت حالات چھیک تھے وہ جناب بندے دیکھتے تھے اس کے بعد ان کو کھانا دیتے تھے ان کو مظلم بکاری کو ریفیوجی رہتا بوسنیا میں اب نہیں پہلے کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کھانا شانا کھلاتے راستے میں اور انہوں نے بولا کہ اس طرف تزلہ ہے آپ اس طرف چلے جائیں تو ہم چلتے رہے ہیں چل چل کے پہنگ کے اندر چھالے بن گئے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی در ریسٹ کیا جائے ریسٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھی کہ ہمیں ایک مسجد نظر یہ بہت نہیں ہے مسلم کنٹری لیکن وہاں پہ اس طرح ہے کہ آپ کو جہاں پہ مسجد نظر آئے گی مسجد کے سامنے چرچ ہے یہاں مسجد اور چرچ ساتھ ساتھ ہیں مطلب وہاں پہ مسلمان بھی ہیں وہاں پہ کرسٹینز بھی ہیں مزیادہ تعداد میں تو مسجد کے اندر ہم نے رات گزارنے کی کی ٹرائی لیکن یہ ہے کہ کچھ لڑکے تھے ہمارے ساتھ انہوں نے بولا نئی جی آر چلتے ہیں ہمیں بھی مت آگے پھر ہم نے کہا چلو جی پیاری کرو پھر تو خیر جی وہاں پہ تگرمی تھوڑا سا چلنے کے بعد نے ایک ٹیکسی آئی اندر سے جو لڑکے جنہوں نے زیادہ ارمان گئے تھے وہ کہتے ہیں جی میں ٹیکسی کرواتا ہوں قریباً نہ کوئی دو کمنٹ ٹیکسی چلا کے نہ ہمیں اتار دیا اس نے کیونکہ ابھی سیف دون میں تو نہیں تھا سیف دون تھا تجلے تجلے پہنچ جاتے وہاں سے آگے کوئی ٹینشن نہیں جیسے گریس پہنچ جاتے سالونکی کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اسی طرح وہ تجلے پہنچ کے تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا تجلے سے پہلے پہلے مسئلہ آئی ہے تو وہ دو کمنٹ اس نے اپنے پیسے کھرے کرنا تھے اس نے بی سی اورو لے کے دو بینے ٹیکس چلا کے ہمیں اتار دیا وہاں پھر وہاں کے مائیں اللہ آپ کا بھلا کرے جناب ساری رات چل چل کے چل چل کے چل چل کے سائن بورڈ ہمیں نظر آئے تجلہ تجلہ آگیا تجلہ وہاں پہ کسی سے پوچھا یہاں پہ کیمپ کدھر ہے اس نے کہ کیمپ تو آئی کوئی نہیں ہمیں پتا ہی تھے کہ کیمپ کوئی ہوتا بھی ہے کہ نہیں تجلے میں کیمپ ہے کہ نہیں ہے ہم نے سننان تجلے میں سٹی ملتا تھا ہم نے سوچا تجلے میں کیمپی ہوگا لیکن اسے پوچھا ایک پانچ شاب تھی سائیڈ پہ اسے پوچھا کہ ہم نے ریفیوجی کیمپ جانا ہے جب اسے ریفیوجیز کا بولا تو اس نے بتایا کہ اسے سے مطلب چلے جاؤ ایک ٹیکسی مل گئی کچھ دیر میں ٹیکسی والے سے بات کی تو اس نے کہا آو میں آپ کو اتار دیتا ہوں اسے کے پر تین ایک چار منٹ کے فاصلے پہ نا وہ ریفیوجی کیمپ آ گیا وہاں پہ انہوں نے ہمیں ریفیوجی کیمپ میں ٹیکسی والے نے اتارا اس نے کہا یہ آپ کا کیمپ ہے تو تقریبا وہ بیلڈنگ تھی جی بہت بڑی وہ بیلڈنگ کے باہر مندلے لیٹے ہوئے نیچے دریاں ڈال کے مندریاں سے مراد وہ گتے شکتے اور شاپر جس کو جو ملے اس نے ڈال کے وہاں پہ لیٹا ہوا ہے وہ آفیس کھلنے کا انتظار کر رہے تھے کوئی دو دن پہلے کے بیٹھے ہوئے تھے کوئی ایک دن پہلے کے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ ان کا پتہ نہیں ہوتا وہ دلیل ہی کرتے ہیں مندلوں کو تو جو ریفیوجیز کو جو سٹیہ دیتے ہیں وہ کوئی نہیں اتنا ساون کرتے تو ہر وہ پتہ نہیں تھا کیمپ جب کب انہوں نے آفیس اوپن کرنا ہے اس دن ہے ہر دو دو دن سے لڑک کے باہر بیٹھے تھے لیکن ہماری کسمت اچھی کہ کچھ ہی دیر میں ہم مارے جانے کی دیر ہوئی اور وہ کیمپ کھل گیا آفیس کھل گیا آیا اس نے کہا جی ایسے ایسے کھانا آ رہا ہے کھانا کھائیں آپ وہ کھانا سوا گیا دیتے تھے ایک گاڑی سی آتی تھی یو این او کی وہ سب کو اتنے دنی وہ سومی سی وہ بریڈ ہوتی بریڈ دیتے تھے اس ساتھ وہ ایک جیم کی وہ ڈبی سی دیتے تھے اس ساتھ آپ روٹی کھالو تو وہ کھانا شانا کھایا وہاں پہ ناشتہ کیا ہر اس نے اوپر سے آواز اس نے کہا جی ایک کر کے بند آئے اپنے فنگر پرنٹ دے اور آپ کو جو ہے سٹے دیتے ہیں آگے چلے جائیں آپ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے فارگ ہیں ہماری طرح سے ہر ہم جاتے کے اوپر وہ ایک ایک فنگر لیتے ہیں اور اس سٹے نکال کے دے دیتے ہیں نام شام پوچھ کے تو جب سب کی فنگر ہو جاتے ہیں وہ سب کو اکٹھا کر ایک بندہ انہوں نے رکھا جو لے کے جاتا ہے وہاں پہ سب کو اکٹھا کر کے سٹیشن پہ ٹرین سٹیشن پہ تو وہاں پہ جا کے ان کو کہتا ہے یہ ٹرین سٹیشن یہاں سے ٹرین کروائیں اور آگے چلے جائیں آگے وہی سٹیزین سرائیو سرائیو اس کو کہتے ہیں سراجیو بوسنیا میں اس کو سراجیو بولیں گے ہم اس کو سرائیو سرائیو کہتے ہیں لڑکے تو سرائیو سے آگے پھر بہا جا جاتا ہے وہاں سے ہم نے ٹرین سرائیو کی سرائیو کے لیے بس نکل نہیں دی تقریبا ہم وہاں پہ پہنچے کو بارہ ایک بچے اڈے پہ تو تقریبا گھنٹے تک باس تھی اسی باس پہ بیٹھے اور سرائیو کے لیے چل پڑی وہ باس ایک دو دفستے کیا باس راستے میں اور ہمیں وہ سرائیو لے گی سرائیو جب جا کے اترے تو وہاں پہ اسی اڈے پہ تقریبا کچھ دیر اپنا رکے ہم تقریبا داس ہی منٹ تو وہ ایک ٹرام چلتی ہے کافی دوست جانتے ہوں کہ ٹرام کی شہر کے اندر جو ٹرین چلتی ہے اس کو ٹرام کہتے ہیں تو وہ ٹرام کسی نے میں بتایا کہ یہ ٹرام جو انہوں کی کیمپ کی طرف لے جالتی ہے اس ٹرام پہ بیٹھے وہ بیٹھنے کے بعد ہم ہمیں اس نے کچھ ہی دیر بعد اس نے بتار دیا وہاں پہ ٹی ٹی آگیا باس کے اندر ٹرام کے اندر تو اور اس نے بولا کہ ٹکٹس ٹکٹس کہاں پہ ہیں ہم نے کہا ٹکٹس نہیں ہیں اس نے کہا پولیس کو بلا لوں گا میں ہم نے کہا بلا لو پولیس کو پولیس نہیں ہمارا کیا کرنا نہ ہمارا پہ ڈاکومنٹس ہیں نہ کوئی اور چیز خیر اس نے ہمیں اتار دیا وہاں سے تو کسی سے پوچھ پچھا کہ ہم نے وہاں پہ پہنچے بس ہڈے پہ بس ہڈے سے بس پہ بیٹھے تو ہم نکل پڑے یہ کیمپ کی طرف ایسے تقریبے کافی دیر لگی ہے ہمیں کیمپ تک پہنچتے پہنچتے تو یہ بس کا بھی راست تقریبات ہنٹے پہن تالیس منٹ کا تھا بس ہمیں لے گی کیمپ کیا گئے وہ کیمپ سے وہ ساتھ جو لڑکے تھے کے لڑکے پرانے بھی تھے جو اسی بس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے کیمپ سے گئے تھے جو بس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ کیمپ سے گئے تھے سٹی شہر میں کوئی شاپنگ کیومنگ کرنے کی ہوں گے سمان لے لیں تو ان کے ساتھ پھر ہم کیمپ آ گئے وہ جیسے کیمپ میں پہنچ دے گئے تو کیمپ کے اندر ہمارا تو کارڈ نہیں تھا وہ ہمیں انٹری نہ لے کہتا ہے آپ انتر نہیں آ سکتے کارڈ ہم نے کہا رہا ہم سوئیں گے کام پہ رہیں گے کام پہ کیمپ میں انٹری نہ لیں گے تو تو کافی دیر وہاں پہ کھڑے رہنے کے بعد اس کی ڈیوٹی چینج ہو گئی ہم نے چوری چھپے ہم کیمپ کے اندر چلے گئے کیمپ کے اندر جانے کے بعد جب میں پہنچا وہاں پہ ایک شیڈ سا بنا ہوا تھا بہت بڑا اور ان خال سا تو اس کے اندر ان نے چور پائیاں پتہ نہیں دبل بیلڈ اور اس طرح کی چیزیں رکھی گئی تھی تو میں تو تھکا ہی بڑا وہ تھا وہاں پہ لوگ وہاں پہ لڑکے بڑے سے جانتے تھے کافی سارے سے میک دونیا سیف میں جو دو ڈائمین ہیں میرا وہاں سے میرے پاس سے ہو کے آئے ہوئے تھے تو کافی سے تو اسے والے سے جانتے تھے کافی سے ترکی کے والے سے جانتے تھے تو وہاں پہ بہت دل بھئی اندر جانتے ہیں لڑکے جو ویڈیو دیکھتے ہیں کافی سارے دوست وہ حیر مجھے انہوں نے جگہ دی انہوں نے کہا یہاں پہ سوئیں مجھے کوئی وش نہیں میں لیٹ دا گیا اور مجھے نید آ گئی جیسے صبح اٹھے تھا تو میں نے جو شوز میں پہن گیا تھا نا میرے شوز گئے وہاں سے کسی نے اٹھا لیے تھے وہاں پہ تو لوگ وہاں پہ اتنے حراب آلاتے ہیں کہ وہاں پہ شوز بھی لوگ سرانے کے نیچے رکھ کے جیسے وہ پلو ہوتا ہے پلو کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں مجھے تو پتا نہیں تھا میں تو سکا ہیتنا ہوا تھا تو مجھے جب میں اٹھا تھا مجھے پتا لگا ہے میرے تو شوز ہی نہیں تو پاس پیسے بھی نہیں شوز کہاں سے لیں تو ہیر وہ کیمپ کا جو تھا انچارج اس سے بات کی اس نے کہا جیسے ہم تو کسی کو شوز دیتے ہی نہیں دینے لگیں تو ہم کتنے کے دیں گے اور کتنے کے پورے آئیں گے ہیر اسے میں نے ریکویسٹ کی میں نے کہا یار اسے مطلب سر باطل مجھے شوز کی ضرورت ہے میرے پاس نہیں ہے میں نے وہاں پہ آم ان کو پتا ہے انہوں نے آگے جانا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے آپ کی مہربانی ہوگی ہیر اس نے مجھے دے دی ہے شوز تو وہاں سے ہمارا پلان تھا نکلنے کا آگے لیکن جب بہاج کی ٹکٹ تھی نا وہ تقریب بناتی سی چوبیس سے پچیسی یورو کی تو میرے پاس تو تھے نہیں آپ سوچی بڑھ کے بہاج کی ٹکٹ کیسے لیں کاشی جو تھا وہ پہلے بہاج میں بیٹھا تھا وہ بڑی مذہر سٹوری آگے تو کاشی بہاج میں بیٹھا میں سرہو میں بیٹھا تھا تو وہ بہاج جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں جب بہاج کیسے جایا جائے باقی دوستو ہم آئر ساتھ رہے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی اس لیے عبیدہ کے لیے اتنا ہی نیکس سٹوری میں ہم کو بتائیں گے اٹلی کے لیے ہم کیسے نکلے اللہ حافظ فی امان اللہ